نمش کارمیترو سنکٹ موچن مہابلی ہنمان جی کی جو پوجہ ہے وہ ہم سب ہی کرتے ہیں ہم سب ہی ان سے آشروات پانا چاہتے ہیں اپنے سنکٹوں کو مٹانا چاہتے ہیں اپنے سنکٹوں سے مکتی پانا چاہتے ہیں لیکن کئی بار ایسے پرشن ہمارے مند میں آتے رہتے ہیں کہ ہنمان جی کی پوجہ اس طرح سے کرنی چاہیے یا اس طرح سے کرنی چاہیے کیا کون سا منتر کریں ہنمان جی کا جس سے ہمیں شگر لاب ہوگا یا ہنمان جی کیسے شگر پرسند ہوں گے ہنمان چالیسہ کرنے کے کیا نیام ہیں کیا اپائے ہیں ایسے بہت طرح کے پرشن ہیں جو ہم سب ہی کے مند میں آتے رہتے ہیں انہی میں سے ایک پرشن یہ ہے کہ ہنمان جی کی جو پوجہ ہے وہ کیا گھر میں کرنی چاہیے گھر میں کرنی چاہیے سے مطلب یہ ہے کہ ہنمان جی کی مورتی ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں اور ان کی پوجہ کر سکتے ہیں ایسا پرشن کئی لوگوں کے منھ میں ہے کئی لوگوں کے منھ میں شنکائیں ہیں آج کا یہ پورا ویڈیو یادی آپ انت تک دیکھیں گے تو آپ کی یہ شنکا بلکل سماپت ہو جائے گی کیونکہ میں اچھے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہنمان جی کی پوچھا گھر میں کر سکتے ہیں یا پھر نہیں ہنمان جی ایک جاگرد دیوتا ہے ارثات تو وہ اس سمائے بھی دھرہ پر اپستھت ہیں جب پربوشری رام جی اس دھرہ سے واپس اپنے دھرہ کو جا رہے تھے جب انہوں نے ہنمان جی کو یہ آدیش دیا تھا کہ جب تک اس دھرہ پر بھکتی بھاو ہے آپ بھکتوں کی رکشہ کرنے کے لئے اس دھرہ پر رہے ہیں دھرم کے استھاپنا کرنے کے لئے اس دھرہ پر رہے ہیں ہنمان جی لگاتار اس دھرہ پر ہیں اور اپنے بھکتوں کی رکشہ کر رہے ہیں جو بھی رام نام کا جب کرتے ہیں جہاں بھی بھکتی بھاو ہوتا ہے وہاں پر حنمان جی اوپس تھت ہوتے ہیں حنمان جی کے سمندھ میں جتنے بھی ساستر ہیں جو بھی جانکاریاں اپلپت ہیں چاہے وہ وید ہو پران ہو رامائن ہو شرے رام چریف مانس ہو حنمان چالیسہ ہو یا عادی عادی جو بھی کرنھت ہیں ان سبھی میں حنمان جی کی پوجہ کی ویدیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ان سبھی میں بتایا گیا ہے کہ حنمان جی کیسے پرسند ہوتے ہیں ان کی پوجا کیسے کی جانی شاہی ہے ان کی قرپہ یا پرابت کرنی ہے آپ کو تو کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں لیکن ان سبھی شاستروں میں کہیں بھی اس بات کا ورنن نہیں آیا ہے کہ ہنوان جی کی جو مورتی ہے اسے گھر میں استحابت نہیں کر سکتے یا پھر ہنوان جی کی پوجا گھر میں نہیں کر سکتے عادتر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہنوان جی وانر صوروپ میں ہے تو ان کی پوجا یا باہر کی جائے گی ان کی پوجا کسی مندر میں جا کر کریں ہمیشہ ون میں رہتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہنوان جی چاکرت دیو ہیں ہنوان جی دیو ہیں آپ بھول رہے ہیں انہیں کیول سادھرن بانر سمجھنے کی بھول نہ کیجئے ہنوان جی دیو ہیں امرتو کا وردان انہیں ماتا سیتا جی نے دیا ہے پربوشری رام جی ساکشات ان کے ردے میں نواز کرتے ہیں انہوں نے اپنا ردے شیر کر دکھا دیا تھا کہ سیتا رام جی ان کے اندر نواز کرتے ہیں تو ہنوان جی ایک سادھرن بانر نہیں ہے کہ آپ باہر جا کر ان کی پوجہ کریں ہنوان جی کی پوجہ کہیں بھی کیسے بھی مطلب گھر میں یا باہر کہیں بھی کی جا سکتے ہیں اس میں کوئی شنکہ نہیں ہونی چاہیے آپ کے من میں اسی لئے ایسے اس طرح کے جو پرشن ہیں جو آپ کے من کو ویجلیت کرتے ہیں انہیں من سے نکال دیجئے آپ سوچیں آپ کو ڈر لگتا ہے تو یادی آپ گھر میں ہیں تب بھی ہنوان جی کا نام دینے لگتے ہیں ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرنے لگتے ہیں یادی آپ جنگل میں ہیں راستے میں ہیں سونسان سڑک پہ ہیں اور آپ کو ڈر لگتا ہے ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرنے لگتے ہیں کیا آپ کو لاب نہیں ہوتا یادی لاب ہوتا ہے تو اس کا ارث یہ ہے کہ ہنوان جی کی کرپاس صدی و سروتر ودیمان ہے بس آپ انہیں بھاو سے پکاریے جائیں آپ گھر میں پکاریں آپ باہر بجرنگ بانڈ کی ایک چوپائی مجھے سمرن آ رہی ہے ون اپ ون مگ گری گرہ ماہی تمہارے بلہوں ڈرپت نہ ہی ارثات ہم کہیں بھی ہوں ون اپ ون گری یعنی پہاڑ پر ہوں یا پھر گھر میں ہوں ہم آپ کے بل سے ڈرتے نہیں ہیں ہمیں بھے نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ساتھ پربوشری ہنوانچی ہیں تو آشاء کرتا ہوں جو ہم نے اچھ اچھا کی اس کے بعد آپ کے مند میں یہ جو سندے تھا کہ ہنوانچی کی پوچھا گھر میں کی جا سکتی ہے یا نہیں یہ دور ہو گیا ہوگا یادی کوئی اور پرشن ہے تو آپ نیچے کمنٹ شکشن میں لکھ کر پوچھے گا میں اتر دینے کا پریاس آوشے کروں گا جائے جائے سیارام جائے ہو پربوشری ہنوانچی